موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت مقصد اس موضوع کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاک کلام سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے اس سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں خواہش اور کوشش میری اور آپ کی ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب میں جو ہدایت کا نور موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سے میرے اور آپ کے ہم سب کے کردار کو منور فرما دے بس یہی وہ طریقہ ہے ناظرین کرام جس سے ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھا من سے ناظرین کرام اس آیت پر یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھاون پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی گزشتہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت کے پہلے حصے پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی اور اس کا دوسرا حصہ ابھی باقی تھا کہ پرورام کا وقت ختم ہو گیا تھا آج انشاءاللہ گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ سلسلہ منقطع ہوا تھا ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پس منظر کے اطباع سے یہ دو آیات آیت نمبر اٹھاون اور آیت نمبر انسٹھ یہ دو آیات ایسی ہیں جو اسلامی ریاست میں حکومت اور ریایہ کے حقوق و فرائض سے متعلق ہیں بنیادی طور پر اس لیے کہ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر کچھ ایسے احکام ارشاد فرمائے ہیں جو حکمرانوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے اور اسی میں جو عوام الناس اور ریایہ ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی طور پر کس طرح کے فرائض اور کس طرح کے آپس میں حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کریم نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ان دونوں آیات کے اندر یہ واضح فرما دیا ناظرین کرام سورہ نصاب پوری کی پوری یہ حسن معاشرت سے متعلق ہے ایسے احکام اس کے اندر دیا گئے ہیں جن کا تعلق ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل سے ہے پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنینتالیس تک اس میں تو اس معاشرے کے اندر جس جس چیز کی کمی تھی عربوں اور عربوں کے معاشرے کے اندر جو ایسے طبقات معاشرہ تھے جن کے حقوق پامال کیا جاتے تھے ان کے حقوق کا خاص طور پر ذکر کیا گیا لیکن بحثیت مجموعی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جن پہلوں کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے اللہ کریم نے وہ ساری باتیں ارشاد فرما دی پھر اس کے اگلے حصے میں اللہ کریم نے یہود و نصارہ کو خطاب فرمایا اور ان کو دعوت دین دی اس لیے کہ امت مسلمہ کو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے خارجی طور پر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی اور جو اس وقت بھی موجود تھی ریاست مدینہ کے موقع پر تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہود و نصارہ کا کردار تھا وہ لوگ مختلف طرح کے جو عقیدے کی خرابیوں کا بھی شکار تھے اور کردار کی خرابیوں کا بھی شکار تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دین اسلام کے بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنے اور مختلف قسم کی ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے اس لیے اللہ کریم نے ان کو خطاب بھی فرمایا ان کی کردار کی خرابیوں سے ان کی خصلتوں سے اہل ایمان کو متنبہ بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی کہ وہ اپنے اس گھناؤنے کردار سے باز آ جائیں اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں معاونت کریں بلکہ خود اس کا حصہ بن جائیں یوں ناظرین کرام اس سارے پس منظر میں یہ دو آیات بہت ہی اہم ہو جاتی ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر عوام اور جو حکمران ہیں ان کے آپس میں حقوق و فرائض کیا ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں ایک دو خاص طور پر جو نصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو دو احکام ارشاد فرمائے ہیں ایک امانت ہے اور دوسرا عدل ہے اسلوب بڑا شاندار ہے بڑا جامعہ اور بڑا بلیغ اور اس کے اندر سارا نظام زندگی آ جاتا ہے فرمایا کہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو اور جب کبھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ ہمیشہ عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک انتہائی اچھی نصیحت فرماتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ناجدے کرام دو باتیں ہیں ایک ہے امانت اور ایک ہے عدل امانت کے اوپر کسی حد تک گفتگو ہو گئی جوزشتہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے بھروسے پر کسی کے سپرد کر دی جائے لہٰذا اس میں وہ امانتیں بھی آتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں کسی کی بھروسے پر اور حفاظت کے لیے ظاہر ہے جس کے پاس رکھی جاتی ہے اس کے اوپر امانت کا جو مالک ہوتا ہے اس کا بھروسہ ہوتا ہے تو اس کے پاس رکھتا ہے لیکن اس کے اندر وہ تمام عہدے اور مناسب بھی آ جاتے ہیں جو کسی بھی طرح ذمہ داری کسی فرد کے اوپر یا کسی افراد کے گروہ کے اوپر آ جاتی ہے تو اس ذمہ داری کو بھی امانت کہا گیا ہے اللہ حضر القیاس ناجنے کرام جو چیز جس شخص کے بھی ہاتھ میں بطور ذمہ داری آتی ہے چاہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور چاہے اللہ بالواسطہ طور پر اپنے بندوں کے ذریعے سے افراد کو عطا فرماتا ہے دونوں اعتبار سے جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ امانت ہے ہمارا یہ جسم یہ اللہ کی امانت ہے ہمیں اس جسم کے امین ہیں اللہ نے یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اللہ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے ہمیں اس جسم کے مالک نہیں ہیں لہٰذا ایک خاص وقت تک اللہ تعالی نے اس کے استعمال کا ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اور جو ہی یہ روح اس میں سے نکل جاتی ہے اس جسم سے تو اس جسم پر ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جسم انہوں نے خود اپنے لیے ترتیب دیا ہے اور خود بنایا ہے جس خالق نے یہ جسم ہمیں عطا فرمایا ہے ناظرین کرام جو حکم دے رہا جو حکم یہ دے رہا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو اسی خالق نے بطور امانت ہمیں یہ اپنا جسم دیا ہے اور ایک خاص وقت تک استعمال کر کے پھر ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور اب ہماری روح جب اس میں سے نکل جائے گی تو یہ جسم اللہ واپس لے لے چونکہ یہ جسم اللہ کریم کا عطا فرمایا ہوا جسم ہے اس لئے یہ بطور امانت ہمیں دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس جسم کا حساب بھی قیامت والے دن اسی طرح سے لے گا کہ ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے ہونٹ ہمارے جتنی بھی صلاحیتیں ان اللہ کریم نے دی ہیں ان سب کا ہمیں اللہ کے ہاں امتحان دینا ہے ہمیں یہ بتانا ہے اللہ کے ہاں جا کے کہ ہم نے جن آنکھوں سے ان آنکھوں سے جو دیکھا وہ کیوں دیکھا ان کانوں سے ہم نے جو سنا جو ہماری سماعتوں سے چیزیں ٹکرائیں وہ جن جن چیزوں کا تعلق ہمارے اختیار کے ساتھ ہے ہمیں یہ سب حساب دینا ہے اور ناظرین کرام یہ معلوم ہے کہ جب کوئی شخص حساب دیتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جن لوگوں کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور جو وہاں جا کے اس آمانت اس ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پانچ چھ فٹ کی دی تھی یہ آمانت سپرد کی تھی اس کا اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا یہ ایک مسئولیت ہے ایک جواب دی ہی ہے اللہ اس رعیت کے بارے میں یہ جو پانچ چھ فٹ کی رعیت ہمیں دی گئی ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال پوچھے گا تو جو کفار ہوں گے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے جو دنیا میں اس جسم کو اپنی مرضی اور اپنے یعنی اس کا مالک سمجھ کے اس کو اپنے مرضی سے استعمال کرتے رہے ان سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ اللہ کے ہاں بھی بہانے بنائیں گے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تعتذل اليوب کافروں سے کہا جائے گا کہ آج بہانے نہ بناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ وہاں بہانے بنانے سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے زبان بند کر دے گا ان کے موں سیل کر دے گا اور یعنی موں پہ مہر لگا دے گا نخت معلی افواہہم ان کے موں کے اوپر مہر لگ جائے گی سیل ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ہاتھ بول لیں گے اور ان کے پاؤں بول لیں گے وہ گواہی دیں گے کہ یہ جسم کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا گویا امانت جو اللہ نے ہمیں یہ جسم بطور امانت عطا فرمایا ہے تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے اس امانت کا حساب دینا ہے تو جب بھی کسی کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے یوں ناظرین کرام ذمہ داریاں بھی ساری کی ساری امانت ہیں مسئولیت ہیں جواب دہی ہیں کوئی عہدہ پریراغٹیو نہیں ہوتا کوئی عہدہ استحقاق نہیں ہوتا کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے کوئی منصب ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ مجھے بطور استحقاق کے ملا ہے اور میں اس کو جیسے چاہے جیسے مرضی استعمال کروں جس طرح اس جسم کو جو اللہ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے بعین ہی دنیا کائنات کا کوئی چھوٹا بڑا عہدہ وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور اس کے بارے میں قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ عہدے اور مناسب دو تو ان لوگوں کو دو جو اہل لوگ ہیں تو جب امانتیں سپرد کی جاتی ہیں تو اہل لوگوں کو سپرد کی جانی چاہیے ظاہر ہے جب ناہل لوگ عہدوں پر بیٹھیں گے تو وہ امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں مسئولیت تو کل کی بات ہے اور وہ آخرت کی بات ہے یہاں دنیا میں ہی جو شخص بھی ناہل آدمی کسی عہدے پر بیٹھے گا بلکل ایسے ہی جیسے آپ کو امانت کو کسی کے پاس رکھنا چاہتے ہیں آپ کسی ناہل آدمی کو جو بددیانت ہو جو جس کا رویہ درست نہ ہو اس کے اندر جھوٹ ہو اس کے اندر خیانت ہو اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ خائن آدمی ہیں آپ اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دیں گے تو یقیناً وہ اس کے اندر خیانت کرے گا جب وہ اس کے اندر خیانت کرے گا تو وہ آپ کی امانت کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا آپ کی امانت کے اندر یقیناً آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا اس لئے اللہ قریم نے یہ جو عہدے اور مناسب بھی بلکل یہ بھی امانت ہیں وہاں بھی کوئی شخص اگر ایسا شخص بٹھا دیا جائے یعنی عہدہ یا منصب یا اختیار یا آثورٹی کسی ایسے شخص کے پاس اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو اس کے لئے اہل نہیں ہے اہلیت نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے اپنی ذاتی کوئی چیز کسی کے پاس رکھنے سے خائن آدمی نقصان کا باعث ہوتا ہے بعین ہی نہ اہل آدمی جب کسی عہدے پر بیٹھے گا کسی منصب پر تو وہ نہ صرف اس عہدے کے لئے نقصان دے ہوگا بلکہ اس عہدے پر بیٹھ کر اس منصب پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے لئے بھی نقصان دے ثابت ہوگا وہ کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ پورا نظام درست چلانے کے لئے اللہ کریم فرماتا ہے کہ حکم ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو گویا پوری جو حکومت کی حرارکی ہے بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک جو آدمی جس عہدے کا جس منصب کا اہل ہے اہل افراد کو ڈھونڈنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل افراد کو ڈھونڈے اور اہل افراد کو ان کے اوپر ان عہدوں کے اوپر براجمان کرے کسی بدو نے آکے پوچھا تھا دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف کے بعد فرمایا یعنی توقف اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مہوے گفتگو تھے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہاتی کو اٹھا کر پوچھا کون سائل کون تھا تو اس نے اٹھ کے دوبارہ از کیا کہ میں نے سوال کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ زیعت الامانہ فانتدر الساعة جب امانتیں ضائع ہونے لگیں پھر قیامت کا انتظار کرو تو وہ پوچھتا ہے امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امور ناہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو پھر انتظار کرو کہ قیامت کا باتی ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ناہل آدمی کسی منصب پر بیٹھا ہوگا تو وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت سے کم نہیں ہوگا وہ قیامت ہی ڈھائے گا یعنی وہ لوگوں کا بھی نقصان کرے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور ظاہر ہے اس کا قرب قیامت سے تعلق ہونا یہ تو اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے ناجمہ کرام یہ ایک نصیحت ایک حکم اللہ کریم نے امانت کا فرمایا یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں جہاد سے یعنی عوام الناس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز آئے تو تم امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو حکومت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جب کوئی چیز آئے تو تم بھی امانت اہل لوگوں کو سپرد کرو جو بھی اس کے اہل ہیں اگر عوام الناس کا کوئی حق بنتا ہے تو ان کو دے دو اور اگر عوام الناس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جب کوئی اختیار آتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے آج کل کی جمہوری حکومتوں میں جو ووٹ کا حق ہے وہ عوام الناس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بالکل اس کی حیثیت ایک امانت کیسی ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب یہ اپنے رائے کا حق استعمال کرو یہ رائے دہی کا حق استعمال کرو تو تم اہل لوگوں کو یہ ووٹ دیا کرو اہل لوگوں کے سپرد یہ امانت کیا کرو اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اہل لوگوں کے سپرد امانت نہیں کرتے یعنی ووٹ ڈالتے وقت اپنی رائے دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یا یہ پارٹی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ اس بات کے اہل ہیں یا نہیں ہیں جب یہ اس بات کو نہیں دیکھا جاتا تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اور جو کوئی شخص ہماری رائے لے کر ہماری اس امانت کا جو حال کرتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ قیامت دھا رہا ہو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں آپ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر پورا ہوتا ہے جب آپ اپنا جو معاملہ ہے اپنے جو امور حکومت ہیں وہ ناہل لوگوں کو سپرد کر دیتے ہیں تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں کہ قیامت کب آئے گی اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ قیامت کا ایسا سما ہی ہوتا ہے کہ جو عبام الناس کے لیے بھی اور حکومتوں کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں ناظرین اکرام یہ ایک اللہ کریم نے یہ جو گریجول پروسس بھی ہے اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ملٹی ڈیمنشنل پروسس ہے یہ ہماجہت قسم کا ایک عمل ہے جو پورے نظام کو پریکٹیکلی چلاتا ہے اس میں امانت کا یہ بنیادی طور پر حصہ کہ اگر کوئی شخص عبام الناس بھی امانت کا خیال کریں اور یعنی ان لوگوں کے سپرد کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اس وقت اظہار کریں جب اظہار کرنے کا موقع ہے بگرنا ناظرین اکرام زمین میں جتنی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے جتنا بھی قیامت کا سا سمام برپا ہوتا ہے عبام الناس کے حقوق سلب کیا جاتے ہیں حکومتوں اور اختیارات اور اتھارٹیز کو غلط استعمال کیا جاتا ہے ان سب کے اندر بنیادی طور پر یہ خیانت پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی دیوی امانت کو یا جو بھی اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے اختیار اس کو وہ درست استعمال نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے بات اور واضح ہو جائے گی ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قانون جو عمومی قانون ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے کیے ہوئے گناہ کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا یعنی چند لوگوں نے کوئی جرم کیا ہو اور ساری قوم کو سزا ملے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جرم کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو سزا دیتا ہے ان اللہ تعالیٰ لا یعذب العامت بعمل الخاصاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام طور پر اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا عام لوگوں کو نہیں دیتا ان اللہ تعالیٰ لا یعذب العامت بعمل الخاصات جن لوگوں نے چند لوگوں نے جرم کیا خاص لوگوں نے جرم کیا سب کو سزا دے دے اللہ تعالیٰ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کر لیکن یہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول کارگر نہیں ہوتا یہ اصول لاغو نہیں ہوتا اللہ کریم کا یہ ذابطہ تبدیل ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے حتی یہاں تک کہ اذا یرم المنکر بین ظہرانیہم کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں یعنی عوام الناس سب کے سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں برائیاں ہو رہی ہیں یا کوئی شخص ایسا ہے جو برائی کر رہا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو بددیانتی کا مرتقب ہو رہا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جس کی بددیانتی مسلمہ ہے اور لوگ پھر بھی اس برائی کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے خاموش ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ حالات ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے اس بات کا وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ لوگوں کے پاس ہاتھ میں اختیار بھی آیا کہ کم از کم اس برائی کو برائی تو کہیں یہ کہنے کا اختیار آیا وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ اس برائی کو برائی کہنے کا اختیار بھی ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا فَلَى يُنْكِرُوهُ لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ان کے پاس اختیار آیا کہ وہ ان کو برا کہیں جو غلط ہے غلط کو غلط کہیں صحیح کو صحیح کہیں اب اندازہ کیجئے ناظرین اکرام جو حکومت میں لوگ آتے ہیں ہماری جمہوری ریاستوں میں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں ہماری رائے سے آتے ہیں عوام الناس کے دیئے ووٹوں سے وہ لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو لوگ حکومت میں آکے بددیانتیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو اس وقت جب ان کے انتخاب کے موقع پر عوام الناس کی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کون دیانتدار ہے کون دیانتدار نہیں ہے تو گویا یہ عوام الناس کو بھی سزا بلتی ہے اس بات کی کہ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُهُ فَلَا يُنْكِرُهُ ان کو یہ اختیار ملا کہ وہ ان کا بائیکارٹ کریں وہ ان کو برا کہیں اور ان کا انکار کر دیں ان کو ریجیکٹ کر دیں ان کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار ملا فَلَا يُنْكِرُوْحُ لیکن ان نے ایسا نہیں کیا یعنی لوگوں کے پاس اختیار آیا اور آتا ہے ہر پانچ سال بعد اختیار آتا ہے لوگ ایسے لوگوں کو جو بددیانت ہیں ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کو جو فراڈ کرتے ہیں ایسے لوگ جو نہ حکومت کے لیے نہ ریاست کے لیے مفید ہیں نہ وام الناس کے لیے مفید ہیں ان لوگوں کو جب لوگ دوبارہ منتخب کرتے ہیں یا دوبارہ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ناہل لوگوں کے سپرد امانت کر رہے ہیں چاہے وہ ووٹ کی پرچی جتنی مرضی آپ کے ہاتھ میں آپ کہتے ہیں ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے سب کچھ ایک ووٹ سے ہوتا ہے آپ جب ایک رائے دیتے ہیں عوام الناس سب گونگے شیطان بن جائیں اور ان لوگوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور ایس اپنے زبان سے جو کہہ سکتا ہے وہ نہ کہے کہ یہ برا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ قانون پھر تبدیل ہو جاتا ہے جس قانون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیان فرمایا کیا قانون تھا ان اللہ تعالی لا یعذب العامت بعمل الخاصات خاص لوگوں نے جرم کیا ہو اللہ تعالیٰ سارے عوام کو اس کی سزا نہیں دیتا حتی یہاں تک کہ جب بھی وہ کوئی برائی دیکھیں بین ظہرانیہم اپنے آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ فَلَى يُنْكِرُوهُ لوگوں کے پاس اس بات کا اختیار بھی آیا کہ وہ کم از کم اس کو ریجیکٹ کر دے نہیں ریجیکٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب لوگ اس طرح کا کردار پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے پھر ایسے ہوتا ہے کہ عزباللہ تعالی العامة والخاصة پھر اللہ تعالی ہر خاص و عام کو اس جرم کی سزا دے دیتا ہے جو اگرچہ سب نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا جرم کسی ایک نہیں کیا ہوتا ہے لیکن لوگوں کیا جرم یہ ہوتا ہے عوام الناس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس اس برائی کو برائی کہنے پہ بھی اپنی رائے کا اظہار درست طریقے سے نہیں کرتے اور وہ امانت جو ان کے ہاتھ میں تھی اب دیکھیں ہم شخص ہم سب ریاست اسلامی کا ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور جب وہ ہر شخص ذمہ دار ہے تو جب اس کے پاس جتنی ذمہ داری اس کے پاس آئی اگر اس نے اس میں امانت میں خیانت کی تو وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا اسی سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں تو ایک امانت ہے جس سے پورا نظام نظام ریاست نظام حکومت اور عوامی سطح پر جو خدمات کا اور اختیارات کی تقسیم کا اور اختیارات کے استعمال کا پورا نظام جو ہے وہ ایک طرف امانت سے جوڑا دوسری جو نصیحت اللہ تعالی نے فرمائی یہاں پہ حکم فرمایا پہلے فرمایا کہ یہ حکم ہے ان اللہ یا مروکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کتنی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالی فرما رہا ہے تو یہ ہر دو اعتبار سے انتہائی اہم دو نصیحتیں ہیں جس کا تعلق پورے نظام ریاست کے ساتھ ہے اس کا تعلق پورے نظام معاشرت کے ساتھ ہے اس کا تعلق پورے نظام سیاست کے ساتھ ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے کائنات کے نظام کے ساتھ اس دونوں پہلوں کا ان دونوں نصیحتوں کا ان دونوں احکام کا تعلق ہے ایک تو ہو گیا امانت اور دوسرا فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ دوسرا حکم اللہ کا اور دوسری نصیحت اللہ کی یہ ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو وہ عدل کے اصول پر کرو اور عدل کا اصول کیا ہے ناظرین کرام عدل کا اصول یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے لیا جائے گزشتہ پرورام میں میں نے یہ بات ارز کی کہ اسلام کا جو نظام ہے اسلام کا جو نظام عدل ہے یا انسام کا جو نظام قضاء ہے یعنی فیصلہ کرنے کا جو نظام ہے وہ مساوات پر مبنی نہیں ہے یہ کہنا نہ یہ نہ ہی معاشرتی حقوق کا تصور مساوات پر مبنی ہے نہ ہی نظام سیاست مساوات پر مبنی ہے اسلام کا جتنے بھی احکام کے اعتبار سے جتنے بھی اسلام نے احکام دیئے ہیں وہ مساوات افراد کے بارے میں جتنے بھی احکامات دیئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی مساوات کے اصول پر نہیں ہے یعنی اس اعتبار سے تو مساوات ہے کہ سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں سب آدم علیہ السلام کی اور محویٰ کی اولاد ہیں اِنَّا خُلَقْنَاكُمِنْ دَكَرِمْ مَعُنْثَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں لیکن انسان ہونے کے بعد کوئی آپس میں جب رشتے ناتے بنتے ہیں جب آپس میں لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے معاشرت وجود میں آتی ہے خاندان وجود پذیر ہوتے ہیں خاندانوں سے آگے معاشرے بنتے ہیں پھر معاشروں سے آگے ریاست وجود پذیر ہوتی ہے اور ریاست کے کچھ حکمران بنتے ہیں پھر کچھ حوام الناس بنتے ہیں تو یوں کچھ لوگ جو ہیں وہ قضات کے عوضے پر یعنی فیصلہ کرنے کے عوضے پر قاضی بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کروانے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ساری جس جس طرح سے پوزیشن تبدیل ہوتی جاتی ہے وہ ابن آدم جو آدم علیہ السلام اور محوہ کی اولاد میں سے ساری انسانیت وہ انسان ہونے سے کے اعتبار سے برابر ہونے کے باوجود اپنی عوضے اور پوزیشن کے اعتبار سے ان کے اندر فرق پڑتا چلا جاتا ہے اور جو معاشرتی تعلقات ہیں جو معاشرتی مقام ہے جو معاشرتی پوزیشن ہے اس میں بھی فرق پڑتا چلا جاتا ہے ظاہر ہے کوئی والدین بن جاتے ہیں کوئی اولاد بن جاتے ہیں کوئی شوہر بن جاتا ہے کوئی بیوی بن جاتی ہے کوئی ماں بنتی ہے کوئی والد بنتا ہے کوئی دادا بنتا ہے کوئی دادی کوئی نانا کوئی نانی اندازہ کیجئے ناظرین کرام یہ جو رشتے ہیں ان کے اندر ہر ایک کا ایک حفظ مراتب کا ایک پورا نظام ہے اور اس میں جو بڑے کا خیال نہیں کرتا جو بڑے کا خیال نہیں کرتا جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا بڑے کی عزت نہیں کرتا چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یوں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو بڑے کی کا مقام ہے وہ عزت کا مقام ہے چھوٹے کا جو مقام ہے وہ شفقت اور رحمت کا مقام ہے لہٰذا یہ ایک میوچول اور کمپلیمنٹری نیچر ایک بہمی طور پر اللہ کریم نے پیدا فرما دی اور اس میں جو اصول رکھا وہ عدل کا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسَ َن تَحْكُمُ بِالْعَدْ جب بھی فیصلہ کیا جائے گا معاشرتی حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا یا کسی بھی طرح سے سیاسی حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا بنیادی انسانی حقوق کا فیصلہ ہوگا یا شریعت کی استعلاح میں حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا تو وہ ہمیرے شاہ عدل کے اصول پر ہوگا مساوات کے اصول پر ہو ہی نہیں سکتا ظاہر ہے اگر کوئی اولاد چاہے کہ ہمارے حقوق والدین کے برابر ہوں نہیں ہو سکتے بعض اوقات اولاد کی حقوق والدین سے زیادہ ہوں گے بعض پوزیشنز ایسی ہوں گی جہاں والدین کی حقوق زیادہ ہوں گے اولاد کا حق نہیں ہوگا کہیں نوے دس کی ریشو ہوگی کہیں ففٹی ففٹی کی ریشو بھی ہو سکتی ہے اور کہیں جو ہے چالیس ساٹھ کی ریشو ہو سکتی ہے تو کہاں کس طرف جھکاؤ جانا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور ظاہر ہے جانے گا تو وہ جو خالق ہوگا الا یعلم من خلق جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے اور اللہ تعالی نے جو وراثت کے حکام دیئے اس میں فرما دیا کہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے تم نہیں جانتے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا چاہیے اور کس کے ذمہ کیا ہے اور ذمہ داریاں کس کی کیا ہیں اور کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اللہ زیادہ جانتا ہے ہم زیادہ نہیں جانتے اللہ قانون بنانے والا ہے اور اللہ نے قانون بنا کے دے دیا اور کس کا زیادہ حق بنتا ہے کس کا کم حق بنتا ہے یہ ساری تفصیلات تو شریعت اسلامیہ نے بتا دی لیکن بنیادی اصول کیا ہے عدل کا اصول ہے وَدْعُشَئِن فِي مَحَلِهِ یا وَدْعُشَئِن فِي مُوْدِعِهِ حق دار کو حق دینے کا نام عدل ہے اور جہاں عدل نہیں ہوتا یعنی حق دار کو حق نہیں ملتا وہاں ظلم ہوتا ہے ناظرین کرام مساوات جس اصول کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ایک بڑی ایک آزادی کی نیلم پری ہے مساوات اور آزادی اور مساوات کے ایسے نارے ہیں جو جدید دنیا نے ہمیں دیئے اور ہم یہ سمجھنے سے قاسر رہے کہ اسلام نے جو حقوق اور آپس میں فرائز کا ایک نظام دیا ہے اس حقوق و فرائز کے نظام کا تعلق اس مساوات سے اس غیر فطری مساوات سے ہرگز نہیں ہے جس کی طرف ہمیں رہنمائی مغرب کر رہا ہے اسلام جس مساوات کا تصور دیتا ہے وہ صرف اور صرف ابن آدم ہونے کے اعتبار سے ہے اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے ہے باقی رہی بات کہ حقوق و فرائز کی تو اس کا تعین عدل کے اصول پر ہوگا اس کا تعین مساوات کے اصول پر نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو عدل کی بنیاد پر کرنا ہے کہ اس کا کتنا حق بنتا ہے وہ ہمیشہ اس کو حق دینا ہے اب ناظرین کرام یہ دو نصیحتیں ہیں جو دو حکم ہیں جو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمائے شروع میں فرمائے ان اللہ یامروکم ان تودل اماناتی لاہ لیہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت کا اور عدل کا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت ناظرین کرام وہ ہوتی ہے جس میں خیرخواہی ہوتی ہے اور قانون عمر جو ہوتا ہے جو کمانمنٹ ہوتی ہے وہ قانون ہوتا ہے قانون کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے قانون کسی کے لیے فائدہ مند اور کسی کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نصیحت ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ناسے اور جو واعز ہوتا ہے اس کے بد نظر مخاتم کی خیرخواہی ہی خیرخواہی ہوتی ہے دیازہ یہ اللہ کا صرف قانونی حکم نہیں ہے بلکہ ساتھ نصیحت بھی ہے یوں کہہ لیجیے ناظرین کرام کہ اللہ کریم کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی خیرخواہی کے لیے نہیں ہے یہاں تو واضح کر دی بات کہ ان اللہ یامورکم اور ان اللہ نعم ما یعیدکم بھی اللہ کا حکم ہی اللہ کی نصیحت ہے لہذا جو قانون لوگ کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے لیکن اللہ کا قانون اور شریعت اسلامیہ کا قانون اندھا نہیں ہوتا یہ ہر ایک کی مسئلت کا ہر ایک کے فائدے کا ہر ایک کے مفاد کا خیال کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے یہ تم نہیں جانتے یہ اللہ جانتا ہے ہم کہیں کسی قاتل کو سزا دیتے ہوئے اپنے دل میں نرمی باتیں ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ قاتل مقتول تو قتل ہو گیا اور قاتل کو اس کے قصاص میں ہم کیوں قتل کریں اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور جو لوگ قاتل کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں یا جو چوری کرنے والا جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹتے وقت اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جو لوگ اسلامی سزاؤں کے امپلیمنٹ کرنے میں صرف مجرم کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے اقل والو تمہارے لئے تو زندگی ہے معاشرے کی زندگی قاتل کو زندہ رکھنے میں نہیں ہے معاشرے کی زندگی قاتل کو ختم کر دینے میں ہے ایک قاتل مرے گا پورے معاشرے کے اندر آئندہ قتل لوگ کرتے وقت سوچیں گے ایک چور کا ہاتھ کٹے گا آئندہ معاشرے کے اندر امر و امن ہو جائے گا لہذا اللہ نے جتنے قوانین دیئے ہیں ایک بھی قانون اللہ کا ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لئے نصیحت اور خیرخواہی نہ ہو اس لئے کہ دین تو نارین اکرام ہے ہی پورے کا پورا خیرخواہی کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الدین النصیح کہ دین تو ہے ہی خیرخواہی کا نام اور صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خیرخواہی ہے کس کے لئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ للہ ولی رسول ہی یہ اللہ کے لئے خیرخواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرخواہی اور جو مسلمان و کمران ہیں ان کے لئے بھی خیرخواہی اور جو مسلمانوں کے عوام ناس ہیں ان کے لئے بھی خیرخواہی اور گویا درجہ بدرجہ اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کیونکہ ثم ادناکم ثم ادناکم کا حصول یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے درجہ بدرجہ ہمارے معاشرتی تعلقات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح حقوق و فرائض کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کیونہ حضنی کرام معاشرتی حقوق کے لیے بنیادی حصول دے دی ہے عدل جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ دیکھو کہ تم اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو تو دشمنی ہونے کے باوجود کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامر ہاتھ سے چھوڑ دو اگر دشمن قوم کا بھی کوئی حق بنتا ہے تو اس کو دے دو سبحان اللہ اور اعدلو ہر حال میں عدل ہی کرو جس کا بھی حق ہے اس کو دیتے چلے جاؤ ہوا قرب للتقوی اسی سے تقوی ملتا ہے تو گویا پورے جو کائنات کا بنیادی نظام ہے یا پورے کائنات کے نظام کا بنیادی نکتہ ہے جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ ایک طرف سے ہم دیکھتے جائیں تو ایک ملٹی ڈیمنشنل ہماجہت قسم کا اصول ہمیں امانت کا نظر آتا ہے اور جب دوسری طرف ہم عدل کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک احما جہت اصول ہے جس پر پوری کائنات کا نظام کا انحصار ہے کہ دیکھیں بھائی بھائی کو حق دے یہ عدل ہے بھائی بھائی کو حق نہ دے یہ ظلم ہے اور اسی طرح سے کوئی اگر والدین کو حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے اور کائنات میں لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا والدین کا حق جو ہے وہ تو معاشرتی طور پر سب سے بڑا حق ہے اور والدہ کا حق حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے اور والد کا حق اطاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے اور اگر کوئی شخص والدین کو والدین کا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے جو حق دیتا ہے وہ عدل کرتا ہے اور جو یہ بات ناظرین کنا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حقوق جو متعین ہوتے ہیں آیت نمبر چھتیس میں جہاں حقوق قلعباد کی بات ہوئی تھی بہت تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات ارز کی تھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو حقوق کے تعین کا اصول ہے وہ عدل ہے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ احسان کا حکم دیا گیا ہے کہ جب حقوق ادا کرنے ہیں تو وہ احسان کے اصول پر کرنے ہیں ہمیشہ کوئی بلکل پریسائز حساب کرنے کی ٹکے ٹکے کا اور چھوٹے چھوٹے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کہ اتنا بنتا ہے بس میں نے اتنا کر لیا اس سے زیادہ نہیں کرنا نہیں جتنا حق بنتا ہے اس سے زائد کرو اس سے زائد کرنے کا نام احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چھتیس کے اندر وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شِعَ توحید سے آغاز کر کے اور پھر وَبِ الْوَالِدِينَ احْسَانَ پوری جو حقوق کی تفصیل دی تو اس میں احسان ادائیگی کے اعتبار سے احسان کا اصول ہے اور حقوق کے تعین کے اعتبار سے عدل کا اصول ہے اب کوئی شخص اگر کسی کو حق نہیں دیتا تو وہ ظلم کرتا ہے عدل اور ظلم ایک دوسرے کی زد ہے یوں ناظرین کرام اگر سب لوگ ایک دوسرے کا حق دے رہے ہوں تو عدل کا نظام قائم ہے حکومت عوام الناس کو ان کا حق دے رہی ہو عوام الناس حکومت کو ان کا حق دے رہے ہوں سب ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہوں تو یہ عدل کا نظام ہے اور ان ساری جو امت کے جتنے بھی آپس میں معاشرے کے طبقات ہیں یا یہ جو جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں ان سب سے اوپر حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں دیتا وہ تو بڑا ظالم ہے اگر وہ عدل کا حصول لگتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق دے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ ساری مخلوق کے حق سے زیادہ بڑا حق ہے اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہ دے وہ بڑا ظالم ہے اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے اس لئے اللہ کریم نے قرآن انہا شرک لذلم ونحضیم کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے تو جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے یوں ناظرین کرام اعدلو ہوا اقرب للتقوی امام غزالی نے بجا طور پر یہ بات کہی کہ اگر لوگ صرف ایک لفظ ایک کلمہ اعدلو صرف اسی کو اپنا لیتے یعنی امام شافی علی الرحمہ نے تو یہ کہا تھا ناظرین کرام سورہ العصر کے بارے میں کہ اگر یہ ایک صورت نازل ہو جاتی اور وہ صورت اتنی جامع ہے صورت العصر کہ لوگ اگر اسی ایک صورت کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو پوری انسانیت کے فلاح کے لیے وہ ایک صورت ہی کافی تھی اگر یہ ایک سو چودہ صورتیں نہ بھی نازل ہوتی تو امام غزالی نے کہا ایک کلمہ ایسا ہے لوگ اگر اسی کو سمجھ جائیں اور اسی پر عمل کر لیں اور اسی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو انسانوں کی کامیابی کے لیے دنیوی اور اخریوی کامیابی کے لیے یہی ایک اصول کافی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے اعدلو کہ عدل کیا کرو اسی سے ہوا اقرب للتقوی اسی سے تقوی آتا ہے اور اسی سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں اسی سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اسی سے اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے بہت اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں کر دی یعنی امانت اور عدل امانت اور عدل ہر اصول ہر معاملے کے اندر اگر یہ دو اصول سامنے رکھ لیے جائیں کہ کوئی شخص بھی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرے اور ظلم کا ارتکاب نہ کرے ناجنے کرام ہر چیز مومن کے اندر ہو سکتی ہے اور ایمان مومن کے اندر ہر خصلت ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ اور بددیانتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے اندر ہر قسم کی خصلت ہو سکتی ہے دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی اللہ الخیانہ والقذب جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی یوں ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حسار قائم کر دیا کہ اگر اہل ایمان ایک شاندار ماحول ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں ایک بہترین ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں ایک بہترین معاشرت کی تشکیل چاہتے ہیں تو ان دونوں اصولوں کو اگر اپنا لیں گے جو یہاں اس آیت کے اندر فرمائے گئے عدل کا اصول اور امانت کا اصول اگر ان دونوں اصولوں کو اپنا لیں گے تو ایک بہترین معاشرت ہی تشکیل نہیں پاتی بلکہ ایک بہترین ریاست تشکیل پا جاتی ہے وہی ریاست ناظرین اکرام جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کر کے دکھائی اور پوری دنیا کے لیے مثال بنا دی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کریں اور اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنے اپنے اختیار کے مطابق اس کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ